اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میر چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو پروڈیکٹ ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں لنکس اس ویلپ ہے آپ کو پورے گھر میں وای فائی کی بہترین کبرج فرام کرتا ہے دوستو اس میش سیسٹم کا موڈل ہے ڈوڈیو ایچ ڈوڈیو ڈوڈیو ڈیو 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 ڈ ترام جاتی ہیں کے لئے ترome prze بہترین چوی دیو ڈیو 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 ڈ ڈیو 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 ڈیوao ڈیو ڈیو ڈسپ کی ڈوڈ و cande ترم ترم کرتا ہے ملد mieux 716 م آ و بہترین کو م sans نسابع دور pea والی ہیں بڑے گھر اور بڑے آفیس کے لیے بہترین چھوائے سے وائی فائی کے حوالے سے اس کی باقی خصوصیات اور سیٹ اپ کے لیے ہم چلتے ہیں موبیل کی سکرین پر اور وہاں پر اس کو سیٹ اپ کرتے ہیں یہ دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر لنکس کی اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تیرمین کنیشن شو ہو گئی ہے یہاں پر ہم ایگری پر کلک کر دیں گے یہاں پر یہ پوچھ انٹرنیٹ کنفیگر کرنا چاہ رہے ہیں اگر دوستو آپ کے پاس لنکس اپلیکیشن کا اکاؤنٹ ہے تو آپ اس کو انٹرنیٹ فرام کر کے بھی مطلب کہ انٹرنیٹ کی وائر لگا کے بھی اس راوٹر میں آپ اس کو کنفیگر کر سکتے ہیں تو ہم اس کو without انٹرنیٹ کنفیگر کر رہے ہیں تو اس لیے یہ چیکنگ انٹرنیٹ پر آ گیا ہے ایک دفعہ دوبارہ سے یہ چیکنگ انٹرنیٹ کرے گا اس لیے ویڈیو کو تھوڑا فاس فارور کرتے ہیں یہاں سے یہاں پر try again کی option آ گئی ہے تو ہم try again پر دوبارہ سے click کریں گے یہ ایک سے دو منٹ لے گا یہاں پر اور یہ چیک کر لے گا کہ اس میں ہم نے کوئی انٹرنیٹ کی وائرہ ابھی تک نہیں لگائی ہوئی یہ دوستو یہاں پر روٹر کے مختلف موڑے جاتے سکتے ہیں آپ اس کو status ip پر ہون کر سکتے ہیں 3PPoE آپ اس میں ڈریکٹر اپنا اکاؤنٹ بھی ڈیل کر سکتے ہیں 3PPoE over VLAN کے ذریبی آپ اس میں انٹرنیٹ فرام کرنے کے بعد اپنا match system create کر سکتے ہیں ہم اس کو یہاں پر skip and continue پر click کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر create your router password تو یہاں پر ہم router کا admin والا password لگائیں گے یہاں پر آپ کوئی بھی اپنی مرضی کا password لگا سکتے ہیں password آپ کا secure ہونا چاہیے next کر دیں گے یہاں پر پوچھ رہا ہے name your wifi تو ہم یہاں پر اپنے match system کا جو ہم نے name رکھنا ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد ہم نے match system کا wifi کا password لگانا ہے وہ یہاں پر ہم لگا دیں گے ہماری جتنی بھی devices ہوں گے جو ہم اس router کے ساتھ configure کریں گے تمام devices کا same name اور same password ہوگا یہاں پر دوستو configuration your networking ہو رہی ہے یہاں پر configure کر رہا ہے ہمارے network کو جو ہم نے password لگائیں wifi کا password لگایا ہے دوستو یہ ہمارے پاس 3 pack ہے آپ اس کے ساتھ جتنی مزید devices لگا سکتے ہیں 60 سے زیادہ devices آپ اس کے ساتھ connect کر سکتے ہیں ایک بڑی building کے لیے آپ پورا ایک network create کر سکتے ہیں جو دوستو یہاں پر ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کا جو wifi کا name ہے Linksysm کے نام سے ہے جو password ہے وہ وان سے 8 تک ہے دوستو یہاں پر یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اپنے mobile کو اس نئے wifi کے name اور password کے ساتھ connect کریں نرسٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم wifi کی setting میں جائیں گے یہاں سے ہم اس کو wifi کے ساتھ connect کر لیں گے یہ ہمارے پاس wifi کے name شو ہو گئے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پر Linksysm نام رکھا تو تو ہم اس کو دوبارہ سے اس router کے ساتھ connect کر لیں گے اس کو یہاں سے پھر next کریں گے جو دوستو ہمارا ایک welp as a router بن چکا ہے اب یہ اس کے ساتھ کے جو دوسرے welp ہیں ان کو as a node search کر رہا ہے ان کو scan کروا رہا ہے جو دوستو ہمارے پاس 3 welp کا pack ہے ان میں سے ایک کو ہم نے as a router بنا لی ہے اب باقی جو دو رہ گئے ہیں ان کو ہم as a node اس کے ساتھ add کریں گے تو چیکیں کے بعد یہاں پر add a node لکھا ہوا آ جائے گا یہاں پر adding your child node option آگئی ہے یہاں پر یہ چار سے چھے منٹ لے گا ہمارا یہ rotor ہے وہ اس welp کو as a child add کر لے گا اس welp کا wi-fi کا name اور اس کا wi-fi کا password same وہی ہوگا جو ہم نے اپنے rotor میں دیا ہے یہاں سے چار سے چھے منٹ ویٹ کرتے ہیں میں ویڈیو کو یہاں سے تھوڑا سا fast forward کر دیتا ہوں تاکہ دوسرا welp ہی ہم جلدی سے add کر لیں یہ دوستو یہاں پر ہمارے پاس جو welp ہیں add ہو چکے ہیں آپ یہاں پر دے سکتے ہیں کہ child node 1 child node 2 لکھا ہوا ہے اور اوپر یہ ہمارا main rotor show ہو رہا ہے یہاں پر ہم اس کو next کر دیں گے دوستو اگر آپ اور بھی اس میں node add کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر add more nodes کی option ہے یہاں پر آپ click کریں گے اور مزید node add کر سکتے ہیں یہاں پر ایک ڈائیگرام کے ذریعے دکھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے nodes کو اپنے گھر میں یا office میں کون کون سی زنگا پر set کر سکتے ہیں اس کو ہم یہاں پر finish کر دیں گے یہاں پر تھوڑا سا wait کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس dashboard open ہو جائے گا یہ ہمارے dashboard open ہو چکا ہے سرچ ہو رہی ہیں devices dashboard کے اندر node ہے یہاں پر wi-fi ہے آپ guest network access بھی یہاں سے کر سکتے ہیں آپ یہاں پر control بھی کر سکتے ہیں node پر click کریں گے یہاں پر rotor ہے child node 1 ہے اور child node 2 ہے یہاں پر جو rotor ہمارا ہے وہ connected ہے model number WHW03 volume 1 ہے framework یہاں پر لکھا ہوا ہے IP address یہاں پر جو ہو رہا ہے اور ڈریسٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مزید یہاں پر ہمیں ایک child node کو چیک کرتے ہیں signal strength minus 50 db ہمیں یہاں پر connected ہے rotor کے ساتھ اس کا serial number یہاں پر show ہو رہا ہے model ہم بھی show ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پر ڈریسٹ بھی show ہو رہا ہے اسی طرح ہم دوسرے کو چیک کر لیتے ہیں دوسرے کا بھی سیم یہاں سے آپ اسی بھی device کو rename بھی کر سکتے ہیں node lights یہاں پر تکھائی جا رہی ہیں blue جو lights ہے وہ online everything is good کی ہے yellow weak signals کی ہے red light اگر on ہے تو no internet کی ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو بساندہ ہی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کیجئے دوستو اگر آپ یہ product purchase کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ کا ویزر کریں ہماری ویب سیٹ کا لنک ویڈیو کی description میں موجود ہے اس کے علاوہ اگر فون پر رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہر ویڈیو کے end پر ہمارا ممبر بھی دیا گیا ہے آپ ہم سے فون پر ورس اپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ ممبر بھی دیا